اردو چوک یہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان میں یہ ساری چیزیں کراچی میں دیکھیں گے بشرا زیادی کیسے وغیرے سب ہماری آمد سے پہلے کے واقعات تھے اور جو کچھ یہاں پر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی اور اگر انہوں نے انکروچمنٹ نہیں دیکھی ایٹی فائیو سے پہلے تو یہ سارے سہراب گوٹ اور یہ بنارس اور یہ اس طرح کے جو علاقوں میں انکروچمنٹ تھیں اور اگر یہ اس کو کلیم بنا رہے ہیں کہ جناب ایم پی ایم کے رائز میں یا ایم پی ایم کے پار میں آنے کے بعد یہ مستہ اگریبیٹ ہوا ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ پچھلے چار سال سے یہ تارگٹ کلنگ اور خاص کر جو چند سور پوائنٹس ہیں جو ایک سوٹھائیس پوائنٹس کا ایم پی ایم نے اپنی ریکمینڈیشنز میں ذکر کیا سوکرین فورٹ کے سامنے بھی کہ جہاں رینجر کی چوکیاں بنا دیں تو آپ فرکشن کو کم کر سکتے ہیں لولیسنس کو کم کر سکتے ہیں وہاں پچھلے چار سال میں کیوں شروع ہوا کیا اس وجہ سے ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے پہلی دفعہ دو سیتیں چار سال پہلے ہی جیتی وہاں سے تو وہاں دو سیتیں نہیں اور بالنس شروع ہو گیا نہیں میں ان کا ہی جو آرگیمنٹ ہے نا وہ ان کی جانب اچھال رہا ہوں کیونکہ ان دو سیتوں کے علاقوں سے ہی یہ ایک وائلنس وہاں پہ جنریٹ ہوتا ہے وہاں میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ دوسری پارٹیوں کے جھنڈوں کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں ابھی چلیں میرے ساتھ یہ لائیو کر لیں پروگرام یہ اپنا کیمرہ نوبر جی کے اپنے بلٹن میں بھیج دیجئے نائن زیرو کے ایک کلومیٹر ڈائی میٹر میں اگر آپ کو ان کی پارٹی کا پیپلز پارٹی کا سنی تحریک کا جماعت اسلامی کے جھنڈے نہ ملیں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا لیکن جہاں ان کے بفاتر ہیں اس کے پانچ پانچ کلومیٹر میں جھنڈا تو دور کی باتی اس آدمی بھی نہیں ملے گا پردیس فانس صاحب آپ سے میں یہ پوچھو چاہوں گی جب آپ دونوں بڑی میجر پارٹی کراچی کی آپ کی دو سیتیں ہیں مگر اس وقت پختون خواد پاپیلیشن ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے جب آپ دونوں تیلیویجن کے پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو اس کا کیا اثر سڑکوں کے پر ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو کیا آپ کا معاملہ جو ہے وہ پولٹیکل طریقے سے حل نہیں ہو سکتا جہاں دیر صاحبہ ایسا ہے کہ دو سیٹوں کی طاقت پہ ہم کراچی میں سیاست نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ہم سیاست کریں یا ہم سیاست کے بلبوتے پہ وہاں پہ استحصال کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنجیدہ اپروچ ہمیں ضرورت ہے اس وقت کی کراچی کا ایشیو جو ہے وہ نہ کوئی لیڈر حل کر سکتا ہے نہ گورنمنٹ حل کر سکتی ہے نہ ہمارے حکومت حل کر سکتی ہے نہ ہمارے وزیر داخلہ جن کی ہر صبح کراچی تک دور اور اسی بہانے ان کی وردش ہوتی ہے نہ وہ حل کر سکتے ہیں میں یہ بھی کہہ دوں کہ موجودہ دور میں اگر این پی اور متحدہ کی وہ سین ایلیمنٹ جسے میں کہتا ہوں دیکھیں کارکن آج پارٹیوں سے بالکل محرف ہو گئے جب پولٹک سٹیٹ میں چلی گئی ہے جب تک سین ایلیمنٹ دونوں پارٹی میں سامنے نہیں آتے جب تک وہ کراچی تال کون ہے وہ سین ایلیمنٹ سب سے بتا دیں آج کہ کون ہے وہ سین ایلیمنٹ کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب سپریم سیٹ کی سنبائی شروع ہوتی ہے اور رینجلز جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں تاری سیچویشن لیتے ہیں تب ہی یہاں پہ امن آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جانگیر صاحبہ کہ دیکھیں جو ہوا ہوا اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کراچی میں صرف طاقت کے بلبوتے پر کراچی کے اب کنٹری کے لوگوں کو یا پختونوں کو یرغمال بنا لیں گے جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو آج یرغمال بنا رکھا ہے ہر وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ترہ ترہ سے جو ڈیلنگ ہو رہی ہے دعوے ناجائز جو استعمال ہو رہا ہے اگر اس طریقے سے کراچی کے ایشو کو کوئی ڈسکس کرنا چاہتا ہے یا کراچی کے ایشو کا حل کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں سوری اس کا حل یہ نہیں ہے کراچی میں جو وہ بہت رہے ہیں یہاں پہ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ لوکل پولیس نہیں ہے کیا وہ آدمی جو تین پشتوں سے کراچی میں رہ رہا ہے کیا وہ لوکل زمرے میں نہیں آتا کیا ضروری ہے کہ اس پولیس میں وہاں کے اردو سپیکنگ ہوں ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے یہ وہ کراچی کے کسی بھی نوکر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس میں تیناتی حاصل کر سکتا ہے اور اتنی عزت اور جمعیداری کے ساتھ آپ کی جماعت کیا پولیس کے اندر اپنے لوگ بھٹی کرنا چاہتا ہے ان سے توقع مجھے نہیں سر ایلیگیشن یہ لگائی کی ہے کہ یہاں پہ لوکل لوکل پولیسنگ لوکل پولیسنگ کے معنی یہ ہیں who is a karachiite irrespective of his ethnicity اور color اور caste کراچی کے پرابلم یہ ہے کہ ون یونٹ بنتا ہے تو اس پولیس مرج ہو جاتی ہے لیکن ون یونٹ ٹوٹتا ہے تو وہ لوگ باپس نہیں جاتے اور آج بھی اگر آپ دیکھئے یہ کراچی شہر کے ابھی ایسے چوز کیا آپ فیرس لے لیجئے اپنی crime beats سے یا اپنے بیوروں سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ more than 60% are non-karachiites جن کا domicile یہ کراچی کا نہیں ہے leave the side those جنہوں نے جالی domicile بنوالی ہوں گے تو میں یہ کیا پرابلم یہ ہے ownership نہیں ہے کراچی وہ شہر ناپرسہ ہے جس میں سیاست بہت سارے لوگ کرتے ہیں جس میں پیسہ ہر طریقے سے بہت سارے لوگ کماتے ہیں بہت یہ واحد provincial capital ہے جس کو اس کی provincial government تک own نہیں کرتی آج پہ کسی بھی پارٹی کی chief ministers ہوں chief executives ہوں they never own this capital اگر پولیس کو non-karachiites جو ہے پولیس کے اندر بھٹی ہوئے ہیں اور تو کراچی کے لوگ ہی پولیس کے اندر بھٹی ہو جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہم نے جانا ہے چھوٹی سی break کی طرف مگر break کے بعد میں آپ دونوں کو AMP کو اور NQM کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کراچی کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے کراچی کی صورتحال پر اور ہمارے ساتھ دونوں سیاستدان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس خان AMP کے اور فیسر صدواری صاحب NQM کے مگر روز ہم ان کے بیان بازی دیکھتے ہیں اپنی تیلیویجن سکرین پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کراچی کے لوگ کیا کہتے ہیں دکھائیے جی ہماری پروگرام میں کچھ ہماری ریپورٹ میں کچھ خلا آ گیا ہے ہم آپ کو تھوڑی دیر میں یہ ریپورٹ دکھائیں گے مگر to get to the point فیسر صدواری صاحب آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیدو کرتے ہیں مگر کل میں چاروں علاقوں میں گئی جہاں جہاں آپ کا علاقہ ہو جہاں AMP کا علاقہ ہو اور unfortunately کراچین علاقوں میں بٹا ہوئے آپ سب پولٹیکل پارٹیز کے خلاف شکریہ کہا گیا کہ آپ سب کے پاس گینگ ہیں ہمارے پاس جوئنٹ انڈسٹری ریئیشن ٹین کی ریپورٹ ہیں بعضی طور پہ لکھا ہوئے کہ وہاں پہ گینگ ہیں کیا آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گینگ ہے تو وہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے شہر کراچی بٹا ہوا بعض لوگوں کو شاید سوٹ کرتا ہو میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں کہ جو شروع تو پاکستان مہاجر سوئنس اورگنیزیشن سے ہوئی لیکن آج گلگت بلتستان کا بھی الیکشن جیتی ہے کشمیر میں بھی جا رہی ہے پنجاب میں بھی پولٹیکس کر رہی ہے اور پراؤڈلی ہی میری جماعت میں پشتونز بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سندیز بھی بھی میرے کتا کلانی بھار آپ نے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ساری اتنی سٹیز ہیں ایک اتنی سٹی ہے جو آپ سے نراز ہے مجھے ان کی آواز سنگیجئے چرائیے جی سب بچے بچے کو معلوم کہ یہ کام کیا ہو رہے سب سب کو بتا لگ گیا کہ متحدہ خود اپنے بندے کو مارتے اس بندے کو مارتے کہ اس کا نام نشان نہیں ہوتے اس کو مارتے اب اس نے منڈی میں ایک بندے کو مار دیا یہ چھے بچے سیاست فائرنگ کرے اس کو کیسے سے معلوم ہوا کیسے ہوگا کراکی پاک اگر اصلہ اپنی زیور ہے متحدہ کے در ہمارے پیچھے ہمیں ماریں گے زائر پاک ہم لوگ سریں گے پھر کیا کریں گے اب یہ دے کہ جو بنے مارے گئے وہ کام آرے گئے ان کے اپنے علاقے میں مارے گئے گئے گاڑی بھی ان کے علاقے میں جلی مراد 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 ان کے علاقے میں گاڑی جلی جو کارکن مارے گئے وہ بھی ان کے علاقے میں مارے گئے بچے کے نام کس نے رکھا ہے یہ جو قائد کے غدار ہے یہ ہمارے اپنے بھانے کریں گے میرے خیال میں اس طرح کے بہت سارے پاکٹس ہوں گے جہاں اس سے زیادہ زہریلی باتیں میرے خلاف کی جا سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گے اور وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا ان کا کوئی اور اپنا ریزن ہو سکتا ہے اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں اس تاثب برکتا ہے اور اگر کسی کی سیاست کی بنیاد ہی محض تاثب پر مبنی ہے تو اس کا تو میں کوئی علاج کر نہیں سکتا جہاں تک آپ نے جو بٹے ہونے حقیقت نہیں ہے میں یہ نہیں کہ رہا میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں اگر کوئی مجھ سے خفا ہے اس کو تو میں منانے کیلئے تیار ہوں اپنی چیزوں کی اصلاح کرنے بھی